مرزا صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے سر یہ جو اتحاد بن چکا ہے یا پھر بن رہا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کوئی سٹرانگ اوپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں گے کیونکہ اپیرنٹلی ہم جو دیکھ رہے ہیں ان میں تمام تر وہ جماعتیں ہیں جو کہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتی آ رہی ہیں اب اس اتحاد کو کتنا مضبوط یا کمزور دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوں گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کولیجن گورنمنٹ ہے وہ بالکل ایک انڈرسٹیننگ کے ساتھ مضبوط اتحاد ہے اور ان کے مختلف اداروں کے ساتھ تفاہم ہے کوئی ایسی ریزن نہیں نظر آتی کہ اس میں بریچ ڈالی جا سکتی ہو انہوں نے جو ایک آئین کا نام لے کے ایک تحریک شروع کی یہ تحریک تحفید آئین آئین میں تو ہر چیز ہم نے آئین کے مطابق ہی کی ہے جو ہمارے مطابق الیکشن آئین کے مطابق ہوئے الیکشن کمیشن کی جو پاورٹیوں نے یوز کی گئیں پھر اس کے بعد سپیکر کے انتخاب سپیکر کے انتخاب ہوا مزیر آزم کے انتخاب ہوا پھر صدر پاکستان کے انتخاب ہوا سینٹرز کا اور چیئرمنٹ سینٹ کے تو یہ سب چیزیں آئین کے مطابق ہم کر رہے ہیں کوئی گن پوائنٹ کے اوپر آئی آپائنمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ لوگوں کو صرف آپ نے انگیج رکھنا ہے کہ تحریک میں جان رہے ہیں لیکن جو لوگ تحریک میں شامن ہیں ان کی وہ سٹرینٹھ نہیں ہے ان کی وہ طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی پھر ایشیوز ہونے چاہیے ہیں عوامی ایشیوز عوام کو دلچسپی ہے مہنگائی کو کم ہونے سے بجلی کی قیمت کم ہونے سے گیس کی قیمت کم ہونے سے لاؤن آرڈر کی سچویشن جو حال میں دیکھ گئی ہے اس پر کنٹرول کرنے سے تو یہ تو ان کا ایجنڈا نہیں ہے ان کا ایجنڈا تو اسے ہے کہ حکومت کرنا ہے اور پی ٹی آئی کا یہ طورہ ہے کہ وہ کبھی اپوزیشن میں رہ ہی نہیں سکتی انہوں نے نہ سیکھا ہے نہ انہیں آتا ہے اور نہ ان کے ہی ہوتا کی ہے کہ آپ اپوزیشن میں بینچوں پہ بیٹھ کے ایشیوز کو ریس کریں اور پارلمنٹ میں مسائل کو حل کیا جائے کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ ان کا جو ایک انداز ہے وہ ہے ریزائن کرنا پارلمنٹ سے باہر بیٹھ کے سڑکوں کی اوپر مسائل کو پیش کرنا اور ان کو حل کرنا جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتی دخیانوز پرانا طریقہ کار ہے جو فیل ہو چکا ہے انہیں پارلمنٹ میں آکے پارلمنٹ گرسہ بن کے وہاں پہ اپنی ایشیوز کو اٹھائیں میں خود پارلمنٹ میں مہمون میں نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن محمود اچکزئی صاحب کا تھا صدر زرداری صاحب کے گین تو انہوں نے کہا کہ جی رات کو میکر پر ریٹ ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے جاتی کی ہے بغیرہ بغیرہ تو پوری پارلمنٹ نے کنڈین کیا ہم نے سپیکر سے کہا کہ ایکشن لیا جائے اور انکوائری کی جائے تحقیقات کی جائے کیونکہ یہ ریسپیکٹیبل ممبر ہیں ہمارے ہاؤس کے تو اس طرح سے اگر آپ نے چلنا ہے تو تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیز حاصل ہو سکتی ہے